موسیقی اسلام علیکم بیوریوئر میں ہوں آرہے جاوہ کے نئے لیکچر کے ساتھ آج کے لیکچر کے اندر ہم ایک کونسپ جو ہے وہ ڈسکرپ کرنے والے ہیں اور اس کونسپ کو کہتے ہیں بریک ڈ کنٹینن مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل اس اسٹی لیب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت پولیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے بریک اینڈ کنٹینیو کا کنسٹ جو ہے یہ ہمارا لوپ میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو جو ہے ہم یہاں پہ تیچیں گے بریک اینڈ کنٹینیو بریک کا مطلب روکنا ہے اور کنٹینیو کا مطلب اس کو کنٹینیو رہنے دینا ہے تو آپ کے پاس لوپ جو ہے وہ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے ہم نے لوپ میں پڑھا ہے کہ جب تک لوپ کی کنڈیشن خاص نہیں ہوتی تب تک لوپ کیا کرتا ہے چلتا رہتا ہے تو اگر آپ نے لوپ کو کسی جگہ پہ جاتے کسی خاص کنڈیشن پہ مطلب اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی نمبر آف ایڈریشن سے پہلے اگر آپ نے اس کو روکنا ہے تو اس کے لیے ہم بریک کا جو ہے وہ کی ورڈ استعمال کریں گے اور اگر آپ نے کو کسی خاص تک پہ جاتے اس کو کنٹینیو آگے کروانا ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اب کنٹینیو کا جو ہے وہ لوجک اس طرح ہے کہ اگر فار ایڈریشن ہے ایک لیوپ کے اندر ہندریڈ پار اس نے چلنا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو فیفٹی ایڈریشن آرہا ہے وہ فیفٹی ایڈریشن نہ ہو مطلب اس کی پروسیسیں اس کی ایڈریشن نہ ہو 49 then 51 50 کو آپ نے سکپ کرنا ہے تو کنٹینیو کیا کرے گا کہ جس پہ آپ کنٹینیو لگائیں گے وہاں پہ وہ جس ایڈریشن لگائیں گے وہ اس کو کیا کر دے گا سکپ کر دے گا اور آپ نیکس جو ایڈریشن ہیں وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے تو اب بریک اور کنٹینیو کو ہم کون کے ذریعے یہاں پہ چیک کرتے ہیں سیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے use کریں گے ایک بات اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ سے پاس کوئی بھی جو کوئی بھی کوئی بھی کنٹینیو لگائے تو آپ کا پروگرام سٹیٹیمنٹ بائی سٹیٹیمنٹ جو ہے وہ ایڈریٹیوٹ ہوگی جیسے اب یہ ایک سٹیٹیمنٹ ہے رحلہ یہ سٹیٹیمنٹ ایک سٹیٹیٹیوٹ ہوں Wooanie رحلہ شکریفر اگر آپ کوئی کوئی کنٹنیشن نہیں لگائیں تو یہ سٹیٹیمنٹ بائی سٹیٹیمنٹ ہے یہ息ی Fergus Crash تو یہاں پہ جو ہے آج بری הרہ کے کنسیپ مرے سیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کچھ روپ ہے اور روپ میں لگا تھا ہوں آپ نے لکھا این آئی ایکوال ٹو جی رو آئی لیس دین ٹین آئی پلس پلس اوکی اب یہاں پہ میں نے کیا دیا کہ اس کے اندر آکے میں یہاں پہ لکھتا ہوں system.off.trin talent this is break اس کے اندر میں آکے یہاں پہ لکھتا ہوں if if i equal to 5 then اس کے اندر میں آکے یہاں پہ لکھتا ہوں break جب میں نے یہ والی چیز لکھی اب یہ جو لوب ہے یہ آپ کا زیرو سے سٹارٹ کرے سٹارٹ کرنے کے بعد آئی لیس دن ٹین یعنی زیرو سے نائن تک یہ چلے گا اور یہ والی سٹیٹمنٹ انٹریگیوز ہوتی ہے جیسے اس کے بعد یہ کنڈیشن اس لیے چیک کرنی ہے جیسے ہی آئی کے اندر پائی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ لوب آپ کا بریک کر کے اس لوب کی باری سے کنٹرول کو باہر کر دے یعنی فیفٹ آئٹریشن کے اوپر جا کے آپ کا جو لوب ہے کیا ہو جائے گا میں یہاں سے جو جو لوب کرنے کے لیے میں یہاں پر کنٹرول لگا اور یہاں سے وہ کنٹرول آپ کا جو باہر نکل جائے گا کا تو اس کو اب ایک بھائیت کرتے ہیں یہاں سے اس کو ایک بھائیت کروایا یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے 5 پر جو ہے یہ آؤٹپٹ ہوئی ہے اور جیسے ہی 5 پر وہ کہنچا ہے اس نے اس کو ایک بھائیت کر دیا ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو یہاں سے کروں گا یہاں سے میں اس کو رم کروں گا تو اب دیکھیں یہ ہماری جو سٹیٹمنٹ ہے یہ 10 ٹائمز ہی جو ہے وہ ایجزیکیوٹ ہوئی ہے ہم نے اس کی کنڈیشن لگ ہوئی تھی بریٹ کی اس کو ہم نے کیا کر دیا روک دیا اس کو میں نے کومنٹ کر دیا تو یہ ایجزیکیوٹ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ 10 ٹائمز پر ہو گیا ہے اب فور اگزمپل میں اس کو اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو میری بریٹ والی کنڈیشن ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور اس اس ٹائمز کے اوپر جا کے میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اب کیا ہوتا ہے دیکھیں تجھے دیکھیں اب ہمارے پاس اس ٹائمز بریٹ بھی وہ 4 ٹائمزی کیوٹ ہوئی ہے دیکھیں جب یہ 4 ٹائمزی کیوٹ ہو گیا تو 5 ٹائمز پر وہ یہاں گیا true ہو گئی statement یعنی i میں کیا تھا 5 تھا but یہاں پہ جب وہ آیا تو i equal to 5 5 equal to 5 ہو گیا یہ statement true ہو گئی یہ ہی کہ اس کو break کر دیا اور یہ output کیونکہ اس کے بعد لکھی ہوئی ہے اس لیے یہ کیا ہوئی execute نہیں ٹھیک ہے کچھ ہی ہمارا ہے break کا concept کہ اگر آپ کے پاس loop چل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو break کر سکتے ہیں جیسے ہم نے switch میں بھی پڑھا تھا کہ جو case true ہو جاتا تھا ہم اس کو break کر دیتے تھے کہ ہر case کے اندر ہم نے break لگا جاتی تاکہ ہماری کوئی بھی case true ہو جاتا ہے تو اس سے آگے اس کو execute نہ کرنا پڑھا ٹھیک ہے اور for example آپ اس کی میں ایک example جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کے پاس 100 students کا ایک data پڑھا ہو اس میں آپ نے ایک علی نام کا student ہے جس کو اپنے search out کرنا ہے تو اب آپ جیسے اس کو search out کرنا شروع کریں گے تو آپ کا loop جو ہے وہ پہلے student سے start ہوگا اور last name کو search کرتا جائے گا تو اب for example number ali پڑھا ہے آپ کا fifth fit ٹھیک ہے fifth fit تو جیسے fifth پہ جائے گا علی اس کو مل جائے گا اب بات کی جو 95 students ہیں وہ ان کو بھی check کریں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو علی جیسے ہی ملے تو ہمارا loop جو ہے وہ روک جائے کیوں تاکہ ہمارا execution time ہے وہ بچ جائے تاکہ ہمارا system جو ہے وہ fast ہو جائے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم آپ ایک condition لگا دیں گے کہ جیسے ہی علی ملتا ہے وہ اس کو break کر دے تو اس loop کے اندر جیسے ہی ملے گا آپ کا statement جو ہے وہ loop break ہو جائے گا اور اس طرح باقی number of rotation جو ہے وہ بچ جائیں گے اور آپ کا time consumption time ہے وہ بچ جائے گا اور اس طرح آپ کا software more efficient ہو جائے گا جیسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کو software لکھتے ہیں کوئی code لکھتے ہیں اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جو اس کے اندر execution time ہے وہ اس کا کم سے کم ہو تاکہ آپ کا software fast ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کام کے لئے ہمارے پاس جو ہے یہ break کی statement جو ہے یہ use ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب جو ہے اب ہم دیکھیں گے continue اس کو دیکھیں گے continue اب یہ جو continue statement ہے یہ بھی اسی طرح آپ استعمال کرتے ہیں for example اس کو میں control ڈی کر لیتا ہوں تو یہاں پہ اس جگہ پہ میں آکے جو fix ہے fix میں میں لکھتا ہوں continue mute ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس کو میں execute کروں یہاں سے یہ دیکھیں ایک اور میں اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تک مجھے پتہ چل جائے i پلس ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں تو میں execute کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پار یہ three execute three کے بعد four execute four کے بعد fifth execute نہیں ہوئی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو جس condition پہ آپ continue statement لگائیں گے وہ والا جو iteration ہے یعنی i کے اندر جب fifth تھا تو fifth time پہ آپ کا یہ execute نہیں ہوا تو آپ نیچے جا کے اگر آپ یہاں سے دیکھوں تو یہ ہمارے پاس 10 یہاں پہ آیا ہوا ہے تو one two three four five نہیں آیا six seven eight nine ten یعنی ہمارے پار یہ nine number of statement جو ہے وہ output پہ آئی ہیں tenth نہیں آئی یعنی جو fifth key وہ نہیں آئی ہے تو جس پہ آپ condition لگا دیں گے وہ آپ کی skip ہو جائے گی اور آگے loop continue ہوگا یعنی loop جو ہے وہ رکے گا نہیں بلکہ loop آگے چلتا جائے گا اب میں اگر اس کو ایسے کر دوں یہاں پہ میں کر دوں one یہ دیکھیں اس کو میں نے one کیا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پہ دیکھیں یہ second two سے اس نے start کیا one کو اس نے کیا کر دیا skip کر دیا کیونکہ میں نے یہاں پہ tradition میں one لگ دیا تھا اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ 10 لکھوں اور then جو ہے اس کو execute کروں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں nine تک گیا ہے tenth کو اس نے execute نہیں کیا ٹھیک ہو گیا ہمارے پہ ہمارے پہ ہمارے پہ اور tenth بھی نہیں آئی تو میں نے کیونکہ یہاں پہ tenth پہ بھی continue لگا دیا statement لگا دی one پہ بھی لگا دی تو جن جن پہ میں نے continue statement لگا دیا وہ skip ہو گئی ہیں اور باقی جو ہے وہ چل گئی ہیں تو اگر آپ کے پاس ایسی condition ہے جس میں آپ کو several جو ہے statements کو یا number of iterations کو skip کرنا ہے تو آپ اتنے زیادہ if یہاں پہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی condition پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کون کونسی چیزوں کو skip کرنا ہے اور کون کونسی چیزوں کو skip نہیں کرنا ہے تو یہ ہے ہماری continue statement break and continue statement آئی ہو کہ آپ لوگوں کو break and continue concept ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا وہی بات میں دور ہوں گا کہ جو میں آپ کو concept پڑھا رہا ہوں ان concepts کو اچھے طریقے سے آپ پڑھیں ان کو discuss کریں ان کا practical work کریں اور اگر آپ کو کوئی confusion ہوتی ہے تو آپ ضرور جو ہے کمر باکس میں اس کو پوچھیں تاکہ آپ کو confusion دور کی جائے گا یہ concept جو basic concept ہیں جب تک آپ کو اچھے سے نہیں آئیں گے تب تک جو ہے آپ آدھے جو advance پروگرامیں گائیں گے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اب ہم آستہ آستہ advance پروگرامیں کی طرح ہو جائیں گے کیونکہ جو ہمارے basic concepts ہیں وہ ہم کافی حد تک پڑھ چکے ہیں تو آپ ان ساب lectures کو اچھے سے دیکھیں اور ان کا practical کریں انشاءاللہ next lecture میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حاضر